ملتا نقصان ہی ہو گیا تین معصوم جان چلی گئے چار تین بچے تھے اور ایک ماں تھی وہ بارش میں یہ سننے میں آیا کہ دوستو میں نمیز علی شاہ کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہم بھی بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آپ جہاں بھی ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور ہمیشہ ہستے مسکرات رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بچپن کی زندگی آپ کو ہمارے یوٹیوب چ چینل بچپن کی زندگی میں خوش آمدید تو دوستو میں ساری باتیں کرنے سے پہلے آپ سے ایک رکز کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو آگے شیئر کر دیجئے تو دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی موسم کے بارے میں دیکھیں کچھ دنوں پہلے جو بارش آئی تھی وہ بھی تیز تھی اور پورا ہمارا علاقہ پورا گیلا ہو گیا تھا تو وہ سوکھا بھی نہیں کہ کل رات بھی اتنی تیز بارش آئی ہوا کے ساتھ بادہ علی سے بولے تھے بجلی سی چمکری تھی ہم سب اٹھ گئے تھے پھریشان ہو گئے تھے سارے کے سارے میں نے خالہ میس پوچھا آپ لوگ اٹھے تھے بولیا ہاں ہم بھی اٹھ گئے تھے ہم بھی اٹھ گئے تھے تو بہت تیز بارش آئی تھی دوستو اور نا ہماری چت پر پانی بھی جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیچے ٹپکنے لگ جاتا ہے تو اب ہمیں اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیئے تھا تو ہم نے ایک کام کارا ہم نے اس میں سے پانی نکال دیا تھا رات میں ایسی ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے اور بارش اوپر سے اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے تو دیکھیں رات میں بارش آئی کوئی فائدہ نہیں ہوا اوپر اور اُلٹا نقصان ہی ہو گیا تین ماسوم جان چلی گئے چار تین بچے تھے اور ایک ماں تھی وہ بارش میں یہ سننے میں آیا کہ بہت تیز بارش آئی تھی ہوا کے ساتھ تو وہ تین تینوں کو بچاروں کا انتقال ہو گیا لاتا ہے انہیں جنرل نصیب کرے اور رات میں بارش آئی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا دن میں آتی تو بندہ نہا لیتا ہے مزہ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آج ویڈیو میں آسیم رضا ہے جو میرے ساتھ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا ہے دیکھیں یہاں سے بکریوں کو جھانک رہے ہیں آسیم آسیم اس میں دیکھو ہائی ریوار ٹاٹا کرو ہائی بولو دوستو آپ سب کیسے ہیں دوستو آپ کو پتے ہیں آسیم رضا جب جنرلات کا دن ہوتا ہے تو ہمارے گری میں بابا آتے ہیں تو امی سے بولتے ہیں ماما بابا پیپے دو بابا کو دنگا مطلب ماما پیسے دے دو بابا کو دنگا آسیم کیسے بولتے ہو آپ پیٹے ہم پاپا دو تو آپ کو پتے دیکھیں پہلے بارش آئی تھی ہمارے دھاکتوں کو پانی ملاتا تو ماشاء اللہ وہ ہرے بھرے ہو گئے تو کل رات میں فیر اتنی تیز بارش آئی تو ان کو دوبارہ پانی ملاتا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہرے بھرے ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارے پتے جو یہ دوبارہ سے ساف ہو گئے بارش سے بارش کے پانی سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بکری آپ کو پتے ہیں کل رات میں بارش آئی تھی تو ہمارے علاقے میں بجلی مطلب نا لائٹ تھی ویسے ہمارے بوندہ باندھی ہوتی ہے بارش شروع ہوتی ہے ویسے لائٹ سے لے جاتی ہے لیکن کل رات میں ہمارے لائٹ نہیں گئی تھی صبح قدر چلے تو کسی بھی علاقے میں لائٹ نہیں تھی صرف ہمارے علاقے میں لائٹ تھی اور رات میں اتنا سکون تا بھار بارش ہو رہی تھی ہمارے درنا سے ندیاں بھیری ہوتی ہیں جب بارش آتی ہے اور رات میں ایسا ہی ہو رہا تا ندیاں بھیری تیم ہوتی ہے میں کام سے ابھی اپھی فارق ہوئی تھی تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں دوستہ سورج نکل رہا ہے ماشاء لیسے سورج نکل جائے گا تو یہ ساری کیچڑ بھی سوک جائے گی یہ سی ہوتا ہے ایک دن بارش آئے بھلے ہی دن بارش آئے اور ایک دن سورج نکل رہا ہے ساری کیچڑ وغیرہ سوک جائے کہ بارے میں سن کے اور خبروں میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ مطلب چھت گری تو اس کا ملوز ہوتا ہے مطلب بلاک بلاک کی تکڑ ہوگا اس کے نیچے کوئی اگر شاید کوئی اور بھی ہو دو دو تالہ دو دو دیکھیں یہ جب بھار بھاکتے ہیں تو ہم گھر گیٹ پر دو تالے لگا دیتے تو آسین کیا بولتے ہیں تو تو تالہ ہاں سے آسین رضو کو بولنا آرہا ہے کچھ دینوں میں یہ بولنے لگ جائیں گے صحیح سے پھر بولیں گے دو دو تالہ بولتے ہیں تو تو تالہ کیسے بھری لیکن ہماری مرگی جو سیف ہیں اپنے پینجرے میں دیکھیں یہ وہی خطرناک مرگا ہمارا اس سے آسین مرگا ہے نا دو دو نہیں ہے چار چارے بارش آئی گے تو میں آپ سے دوبارہ بات بولیوں میں کافی بار آپ سے بات بولی ہے کہ نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جس کے کچھے گھرے اور خطرناک چھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے اور جن کے پکے گھرے ان کو بھی رکھے کیونکہ جب کچھ ہونا ہوتا تو وہ تو ہو کہ ہی رہتا ہے اس پر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ومان میں دوستو اب آپ ہمیں اجازت دیجئے ابھی ملیں گے انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں اگر آپ کو مہاری ویڈیو اچھے لگی تو لائی سبکرائب کمین شیئر ضرور کیجئے گا اپنے خیاد کیے گا ہمیں دعا میں یاد کیے گا اللہ حافظ اور بس فن کی زندگی دیکھنا مد بھولیے